السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بیلکم ٹو مائی چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں بھنڈی دو پیازہ اس میں دو بار ہم پیاز ڈالیں گے تو آپ یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا یہ بہت مزیگی بنتی ہے اور آپ سب کو بہت پسند آئے گی یہ میں نے دھو کے سکالی ہے بھنڈی کو ہمیشہ خوشک کرنے کی بعد ہی کٹیں لیکن تو اس کی لیس نہیں جاتی سب سے پہلے ہم برتن میں گھی لے لیتے ہیں آج کل میں گھی یوز کر رہی ہوں آپ لوگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بس ایسے ہی گھر میں آ گیا یہ اندازاً ایک کپ گھی ہے ایک کپ کے قریبے گھی ہے اس کو میں تھوڑا گرم کر لوں گی تھوڑا ملٹ ہو جائیں پھر میں اس میں بھنڈی ڈالوں گی یہ ایک پاہ کے قریب بھنڈی ہے اس کو میں نے دھو کے خوشک کر کے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اب اس کو بھنڈی کو سب سے پہلے میں فرائی کر لوں گی گھی میں گھی بہت زیادہ گرم نہ ہو اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو بھنڈی بلکل ڈالتی جلدی سے براؤن ہو جائے گی پھر اس میں وہ اس طرح کی گولڈن نہیں ہوتی اچھا کلر نہیں آتا بہت زیادہ جل جاتی ہے جلی جلی بھنڈی ہے میں نہیں کرنی ہلکا سا گولڈن سا براؤن کلر اس کو دینا ہے خوبصورت سا رنگ اس کو آج ہے اس حد تک میں اس کو براؤن کروں گی جب بھی ہم بھنڈی کو براؤن کرتے ہیں تو فلیم کو سلو رکھیں بہت زیادہ تیز فلیم پہ کبھی بھی اس کو فرائی نہ کریں اس سے یہ جل جائے گی بہت نازک سی سبزی ہے فوراں سے جلتی ہے تو میرا فلیم بہت زیادہ سلو ہے اب نورمل فلیم پہ اس کو فرائی کیجئے گا اس میں میں ڈالوں گی ون فور ٹی سپون سالٹ کا ون فور ٹی سپون سالٹ کا جب اس کو فرائی کرتے ہوئے ہم بھنڈی میں ڈالتے ہیں تو اس سے بھنڈی میں جو فرائی کرتے ہوئے ایک سا لیس چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس کی نیچر میں لیس ہے تو یہ بھنڈی لیس چھوڑ دیتی ہے اگر ہم اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے تو وہ جو چپ چپا پن اس میں اور آپس میں جھوٹ جانا اور پیچک جانا ہوتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوگا ہماری بھنڈی بہت اچھی فرائی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک جو بھنڈی کا دانا ہے وہ الگ الگ ہے مجھے اس کو فرائی کرتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں گھی بھی جو ہے وہ نارمل فلیم پہ گرم ہو رہا ہے ساتھ ساتھ فرائی ہوتا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بھنڈی آپس میں چپکی بھی نہیں ہے برتن میں نیچے نہیں لگ رہی ہے بلکل سکون سے بڑے رام سے بھنڈی فرائی ہو رہی ہے بھنڈی میری فرائی ہو چکی ہے تقریباً بس اس سٹیج پہ جب آج ہے اتنا ہی اس کو مجھے براؤن کرنا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے پھر وہ سالن میں بلکل مرجھائی مرجھائی اور بہت ڈاک کلر کا بھی اچھا نہیں لگتا اتنا ہی اس کو فرائی کر لیں اور اس کے بعد ہم اپنا مسالہ بنائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں اس کو کیسے بنانا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزیدار ریسپی بنتی ہے میں نے یہ ریسپی اپنی ایک دوست سے سیکھی دی ان کے گھر میں نے کھائی تھی تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ مجھے آپ اپنی پوری ریسپی دیں تو ان سے میں نے سیکھی تو آج میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ میں نے پیاز کٹ لیا ہے یہ تین پیاز ہیں میڈیم سائز کے پیاز بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں بہت زیادہ چھوٹے نہیں ہیں انہیں میں نے نارمل سلائس کر لیا میں تقریباً ایک پیاز جتنا پیاز جو ہے وہ گھی میں بھی ڈال دوں گی تقریباً ایک پیاز جتنا پیاز ہو ہمارا اس کو ہم فرائے کر لیں گے مسالہ بنائیں گے اس سے ہم ایک پیاز کی جتنا میں نے ڈال لیا ہے اس کو میں فرائے کروں گی سلو فلم پہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو نمک ڈالا تھا میں نے بھنڈی میں اس کی وجہ سے بھنڈی نے سارا گھی بھی نہیں چوسا یہ بھی ایک بہت اچھی ٹیپ مجھے میری فرینڈ نے دی تھی کہ جب ہم اس میں گھیر میں ڈال دیتے ہیں وہ تھوڑا سا نمک بھنڈی کو فرائے کرتے ہوئے تو بھنڈی جو ہمارا سارا گھی یا اوئل اپنے اندر ایبزورپ کر لیتی ہے اور اس کے بعد بہت ہیوی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ یہ کرنے سے وہ سب کچھ نہیں ہوگا بس اس حد تک مجھے پیاز کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا نورمل سا جب گلابی ہو جائے تو پھر مجھے اس میں ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالوں گی کٹا ہوا ادھرک لیسن ہے اس کو تھوڑا سا ہم فرائے کر لیں گے جو لیسن اور ادھرک کی سمیل ہوتی ہے ایک خاص قسم کی وہ تھوڑی کم ہو جائے پھر اس میں میں ٹماتر ڈالوں گی یہ دو ٹماتر ہیں دو سے تین ٹماتر ہیں میں نے اس کو فریز کیا ہوا تھا اور میں نے اس کو موٹا موٹا بلینڈ کر لیا ہے یہ تین ہری مرچے ہیں اور ہری مرچے مجھے بہت پسند ہیں اس کا ذائقہ خاص طور پر بھنڈی میں کریلوں میں کٹے ہوئی ہری مرچے ان کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے پہلے میرے پاس نہیں تھی مجھے لگا کہ آج آئی نہیں ہے لیکن اچانک سے میں نے ایک سبزی کا شاپر کھولا تو اس میں سے یہ مجھے ملی گی تو یہ بھی ہم اس میں ڈال کے اس کو بھون لیں گے ہلکا سا اس کو پانی بلکل نہیں لگے گا اس مسالے میں ہم پانی بلکل نہیں لگائیں گے کیونکہ ٹماتر فیروزن تھے میرے پاس اور ان کو جب میں نے ڈال لیا ہے تو انہوں نے اپنا پانی چھوڑ دینا ہے خودی سے اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی میں پاس ہاف ٹی سپون سالٹ ہے میں نے سالٹ پہلے بھی ڈالا ہے تو دھیان رکھئے کہاں بھی ون فور ٹی سپون میرے پاس ہلدی ہے اور ون ٹی سپون فل بھر کے میرے پاس ڈیڈ چیلی پورٹر ہے یہ اجوائن ہے میرے پاس جو ون فور ٹی سپون ہے اور زیرہ ہے اور آٹھ سے دس ثابت کالی لائشیاں ہیں اجوائن اس میں ضرور ڈالیں کیونکہ بندی کی جو نیچر ہے اس میں بادی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہو جاتی ہے تو اب اس میں اجوائن ضرور ڈالیں اجوائن بہت اچھی چیز ہے گرمیوں میں اس کی نیچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ہمارے پیٹ میں جا کے ہمارے پیٹ کی تضابیت جلن اور تھندک کو یہ ختم کرتی ہے اور سردیوں میں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اب اس میں میں یہ ون ٹی سپون ثابت اناردانہ ڈالوں گی اس کو میں نے پہلے دھو کے ساف کر لیا ہے اس میں سے پتھر اور جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا ہے اس کو پیس کے نہیں ڈالنا مجھے پیساوہ نہیں پسند اگر آپ لوگ پیساوہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ڈال سکتے ہیں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ نے گھی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں اپنی فرائے کیوئی بھنڈی ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا مسالے کے ساتھ بھون لوں گی بھنڈی کو بہت زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ پہلے سے فرائے ہے اور یہ فرائے میں ہی آپ کو پتا ہے پک جاتی ہے زیادہ بھوننے سے پھر یہ ٹوٹ جائے گی اس لئے اس کو میں تھوڑا سا ہی بھونوں گی مسالے کے ساتھ دم میں بنے گی بہت اچھی بنے گی اچھے سے سارے مسالے اندر رچ جائیں گے پانی بلکل نہیں لگانا اس کو اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ نے بہت زیادہ خشک ہو رہا ہے آپ کا تو اب کچھ کترے ڈال سکتے ہیں پانی کے یہ نہیں ایک ٹیبل سپون بھی نہیں کچھ ہاف ٹی سپون کے قریب ڈال لیں تاکہ وہ آپ کے بردن کی جو بیس ہے اس کے ساتھ نہ چپ کے اب میں اس میں جو میرا پیاز باقی بچ گیا تھا اس کو ڈال دوں گی اور ان کو میں مکس کر کے دم پہ رکھوں گی پیاز اب کا اپنا پانی اب ریلیز ہو جائے گا پیاز میں پانی ہوتا ہے تو جو بھنڈی میں تھوڑی بہت کسر ہوگی وہ اسی پانی میں نکل جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے مجھے بہت پسند ہے سب کو بہت پسند ہے ایک ٹپ اور بھی مجھے اس سے ملی تھی بھنڈی دو پیازہ کو بنانے کی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھنڈی کام ہوتی ہے تو اگر ہم اس میں اس طرح سے دوبارہ سے پیاز ڈالیں تو ہمارا سالن بھی بڑھ جاتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی آپ کے دستر خانوں میں برکر ڈالیں اسی طرح آپ لوگ ہستے بستے اور خوشیوں میں اکٹھے ہوتے رہیں آمین میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں بھنڈی کی فائنل لک کتنی خوبصورت ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند آئے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا خدا کرے آپ کی بہت اچھی بنے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو زیادر پھر ملیں گے vin chapter 3 بھر مل map سیکشن میں ançسا گا بھر مل قابфф پھر مل دیم موسیقی